مزیر اعظم شہبان شریف عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ کر ریاض کے ڈیپٹی گورنر سعودی عرب میں پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے استقبال کیا کانفرنس میں مشرق وستہ کی صورتحال بالخصوص فلسطین پر اسرائیلی جاریت اور خطے میں امن و استحکام کی امور پر گفتگو کی جائے گی مزیر اعظم آزربائی جان کے صدر کی دعوت پر بارہ نیویمبر کو باقو کا دورہ کریں گے غزہ کی صورتحال پر عرب اسلامی سربراہی اسلاس کی تیاریوں کے لیے وزرائے خارجہ اسلاس نائب وزیر اعظم اساتھار کا غزہ میں جاری نسل کشی ختم کرنے کا مطاربہ خطاب میں کہا اسرائیلی مظالم کی مضمت کرنا کافی نہیں عملی اقدامات کرنا ہوں گے مشرق وستہ میں حالات ابتر ہو چکے ہیں اسرائیل کے فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم پر احتساب ہونا چاہیے کاؤپ 29 آج سے آزربائی جان کے داروح حکومت باقو میں شروع ہوگی کانفرنس میں کلائیمٹ چینج سے متعلق امور پر بات ہوگی باقو اولمپک سٹیڈیم کو کاؤپ 29 کے رنگوں سے سجا دیا گیا محالیات اور کاؤپ کے پیغامات سے مزین بینرز آویزہ کانفرنس کے مندوبین کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم ویلڈیم ٹیم پاکستان شاہینوں نے کینگروز کا کلا فتح کر لیا بائیس سال بعد آسٹریلوی سرزمین پر فتح کا تاج اپنے سر پر سجایا دوہزار دو کے بعد کینگروز کے دیس پر ونڈے سیریز اپنے نام کی تیسر اور فیصلہ کن مارکے میں بھی آسٹریلیا کو دھول چٹا دی ایڈلیٹ کے بعد پرس میں بھی فتح کے جھنٹے کار تھی محزبان ٹیم کو آٹھ وکٹو سے ہرا دیا شاہینوں کی آپننگ جوڑی کی ذمہ درانہ ایننگز پاکستان ایک سو اکتالیس ٹرنس کا حدف ہستے کھیلتے ستائیسی وے عمر میں حاصل کیا سائم ایوب نے بیالی عزر عبداللہ شفیق نے سینٹیس ٹرنس بنا کر جیت کی بنیاد رکھی بابر آزم نے اٹھائیس اور محمد رزوان نے تیس ٹرنس بنا کر نہیں اپار لگائی تاریخی پتہ پر قومی ٹیم نے گراؤنڈ کا چکر لگایا خوب جشن منایا تیز اور باؤنس پچھ کا ہتھیار پاکستانی پیسرز نے کیا آسٹریل بی بیٹرز کا شکار فاسٹ بالرز نے کینگروز بیٹنگ تہس نہس کر دی تاریخ میں پہلی بار تین ماچز کی سیریز میں چھبیس لکھتے پیسرز نے اڑائی آسٹریلیا کا ایک بھی بلے با سیریز میں نفت سینٹری تک نہ بنا سکا شاہی نافری دی ہارس روف نسیم شاہ نے اپنی بالنگ کی دھاک بٹھا دی تباکن بالنگ پر ہارس روف ماچ اور سیریز کے بہترین پلئر قرار پائے کپتان محمد رزوان قومی ٹیم کی تاریخی فتح پر خوش کہا آسٹریلیا کے خلاف جیت بہت خاص لمحہ ہے جیت کا سارا کرجٹ فاسٹ بالرز بجاتا ہے آپنرز کی بھی تاریخ کی پیسر ہارس روف کہتے ہیں قومی ٹیم یک جان ہو کر کھیلی لین میکسول عظیم بلے باس ہیں سیریز میں تین بار آؤٹ کرنا احساس ہے قومی ٹیم نے قوم کے دل چیت لیے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے شاہینوں کو مبارک پار صدر آصف علی زرداری نے کہا امید ہے مستقبل میں بھی ہماری ٹیم ایسے ہی کامیابیاں سمیٹے کی شہباز شریف نے فتح کو قوم کے لیے انتہائی خوشی کا موقع قرار دے دیا گورنر پنجاب سلیم حیدر اور وزیراعظم مریم نواز کی بھی قومی ٹیم کو شہباز گورنر سین کامران ٹیسوری نے ٹیم منیجمنٹ اور کھلاریوں کو خراج تحسین پیش کیا شہباز پاکستان شہباز شیئرمنٹ پی سی بی محسن نکوی کی قومی کرکی ٹیم کو مبارک بات کہا آسٹریلیا جیسے مضبوط ٹیم کو ہوم گرانگ پر شکست دے کر کھلاریوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا بیٹنگ والنگ اور فیلڈنگ میں آسٹریلیا کو آؤٹ کلاس کیا محسن نکوی نے کہا آج کی فتا نے پوری قوم کے چہروں پر خوشیاں بھی کھیر دی ہیں پاک آسٹریلیا تیسرے ونڈے میں کومنٹیٹرز کی چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کی تعریب کہا محسن نکوی کرکٹ کی بہتری کیلئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کے ٹیم کمبینیشن کو بہترین قرار دے دیا کومنٹیٹرز نے ٹیم کی پرفارمنس اور آسٹریلیا کے خلاف تاریخی فتح کا پریڈٹ بھی محسن نکوی کو دیا بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار چیمپینز ٹرافک کے لئے بھارتے ٹیم پاکستان نہیں آئے گی پی سی بی نے حکومت کو آگاہ کر دیا ذراعہ کے مطابق حکومت پاکستان کا بھارت کے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ٹیم کے نانے پر پاکستان آئندہ بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا مزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزر داخلہ کا خوارجی دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین محسن نکوی نے کہا خوارجی دہشتگردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے بروقت کاروائی کر کے دہشتگردوں کے مضموم عزائم کو ناکام بنایا دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کا دائرہ کار پڑھانے کا فیصلہ وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی اور وزر اعلی بلوچستان سر پراز بکٹی کی زیر صدارت کوئیٹم اجلاس ریلوے سٹیشن خودکش دھماکی کی ابتدائی ریپورٹ پیش دہشتگردوں کا سر کچننے کے لیے فیصلہ کو نکزمہ کیا جائیں گے وزر داخلہ محسن نکوی کی بلوچستان حکومت کو ہر ممکن سائل فراہم کرنے کی یقین دہانی کوئیٹر ریلوے سٹیشن دھماکی کی مختلف پہلوں سے تحقیقات خودکش بمبار کے جسم سے نمونے حاصل کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ریلوے سٹیشن پر ہونے والے خودکش حملے میں 26 افراد شہید اور 62 سخمی ہوئے تھے حکومت بلوچستان کا تین جوزہ سوک کا اعلان صوبے میں سرکاری امراض پر قومی پرچم سرنگو رہے گا پنجاب کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں بھی سموک کا زہر پھیل گیا لاہور میں سموک کی وسطن شرعہ 753 تک جاہ پہنچی پشاور میں بھی سموک نے رنگ دکھا دیئے پشاور کا ائر پوالیٹی انڈیکس 718 تک ریکارڈ کیا گیا اسلام آباد کی پور فضا کو بھی فضائی علودگی نے گھیر لیا ملتان کی فضا بھی علودہ ائر کوالیٹی انڈیکس 527 تک پہنچا سموک کے باعث موٹروے ایم پور پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بن بھارت سے چلنے والی علودہ ہماوں کی وجہ سے پنجاب کی فضا علودہ لاہور میں علودگی 650 پر پہنچ گئی لاہور سے صرف 50 کلومیٹر دور امرزت میں شرعہ 180 ریکارڈ کی گئے لاہور سے 79 کلومیٹر دور بھارتی شہر فروزپور میں انڈیکس 250 ریکارڈ کیا گیا راوی شہر میں روڈا کا انٹی سموک نائٹ آپریشن کا پانچوہ ہفتہ ٹار جلانے والے پندرہ یونٹس پر چھاپے بارہ بند اور تین منتقل پائے گئے ڈیپٹی ڈیریکٹر نادیا طاہر کا کہنا ہے کہ علودگی پھیلانے والے سنتی یونٹس کے خلاف مسلسل کاروائیوں سے محالیاتی نظام بہتر ہو رہا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر وکار احمد نے کہا دھوان کشیدہ علاق کی تنصیب جلد یقینی ہوگی غزہ میں اسرائیل کی صفاقیت کو چار سو روز ہو گئے تیرہ ماہ میں تین تالیس ہزار پانسو بابن فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں سترہ ہزار تین سو پچاسی بچی اور بارہ ہزار خواتین شامل شعبیس گھنٹوں میں مزید چوالیس فلسطینی شہید اقوام مدہدہ کا غزہ میں انسانی امداد نام پہنچنے سے قید کا خدشہ ظاہر کر دیا لبنان کے دارالحکومت بیروت سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے حملے چھ امدادی کارکنوں سمیت مزید تین تیس شہری شہید بالبیک اور حرمل میں چھاپا مار کاربائیوں کے دوران بیس افراد کو قتل کر دیا گیا کنیسہ نامی علاقے میں کیے گئے حملے میں گیار افراد شان سے گئے قطر نے امریکی دباؤ پر دوہا میں حماس کا سیاسی دفتر ختم کر دیا حماس کے وقت کو دوہا چھوڑنے کا حکم قطر نے حماس اور اسرائیل کے درمیان سالسی کی کوششیں معتل کر دیں حماس ترجمان کے مطابق حکومت نے ہم پر دفتر بند کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا امریکی صدارت انتخاب کے نتائج مکمل تمام ساتھ سونگ ریاستے ٹرم کے نام پان سو اٹیس میں سے ڈانلڈ ٹرم تین سو بارہ کیملا ہائرس دو سو چھوئیس الیکٹرال ووٹ حاصل کر سکیں ڈانلڈ ٹرم بیس جنوری کو امریکہ کے سنتالیس میں صدر کے عہدے کا حلف اچھائیں گے مائیک روجر کو وزر دفعہ کا کلم دان دیے جانے کا امکان سپین میں سلاب سے بدرین تباہی پر عوام کا پارہ ہائے ویلنشیا شہر کی سڑکیں میدانیں جنگ بن گئیں حکومت مخالف احتجاج میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید چھڑپیں پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج جواب میں مشتعل مظاہرین بھی پولیس پر چڑھ دوڑی شیخ حسینہ واجت کی گرفتاری کے لیے انٹر پول سے ریڈ وارنٹ جاری کرانے کا فیصلہ منگلہ دیش عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ مفرور فارشست دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں گرفتار کر کے واپس لایا جائے گا بھارت انگلینڈ اور امریکہ سے آئے سکھ یاتریوں کی لاہور میں میامر دربار پر حاضری یاتریوں نے مزار پر حاضری دی اور چاتر چڑھائی سکھ یاتریوں کے جانب سے اجتماعی دعا بھی کی گئے سکھ یاتریوں نے لاہور سمیت پاکستان کو محفوظ کرا دیا ورلڈ سنوکر چیمپینشپ کے فاتح محمد عاصف کی وطن واپسی کراچی ائرپورٹ پر چیمپین محمد عاصف کا شاندار استقبال محمد عاصف نے تیسری بار ورلڈ سنوکر چیمپینشپ اپنے نام کی قطر میں ہونے والی چیمپینشپ کے فائنل میں ایرانی کھلاڑی کو شکست دی رفتار اور مہارت کا زبردست مقابلہ تھل جیپ ریلی کی رنایت تکام پذیر آخری روز پریپریٹ کیٹیگری کے مقابلے عالمی شہرتی آفتہ ریسرز جیپ ریلی میں شریک ہوئے جیتنے والوں میں انعامات اور شیلز تقسیم میلے میں ڈرچ بائیکس کے درمیان بھی مقابلہ علاقائے رکس نے شائکین کو خوب محسوس کیا اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیوال ختم ہو گیا ثقافت معیشت تعلیم حالات حاضرہ سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو فیسٹیوال میں متعدد نشستیں پندرہ کتابوں کا اجرام مباحثے وائک شاپس اور ثقافتی سرگرمیہ شامل رہیں شرکاں نے پسندیدہ مسننفین کی کتابیں خریدی فیسٹیوال پاکستانی ثقافت کے فروغ کا بڑا ذریعہ کرا کراچی میں عدب فیسٹیوال پاکستان کا آٹھمہ ایڈیشن جائے معروف سماجی رہنمہ اور گلوکار شہزاد روائے کے شرکت کہاں عدب فیسٹیوال کراچی کی روانے کے باہر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے علم و عدب کی ایسے میلے کا انعقاد ضروری ہے